ملٹی گرین بران بریٹ کی ریسیپی جو ہیلدی سے بنے گی اور مارکیٹ سے کہیں زیادہ بہتر بنے گی کم بجیٹ میں ہم اس کو بنائیں گے اور ویڈیو کو پورا لازمی دیکھئے گا اور کینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کر لیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ایک بول اس میں ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون کے جتنی براؤن شگر ڈھائی ٹیبل سپون کے جتنی انسٹنٹ ایسٹ اور ایک کپ کے جتنا پانی لوک وارم وارٹر ہے میرے پاس یہ ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو کور کر کے ہم ریسٹ دیں گے دو گھنٹے کے لئے اس کو ریسٹ دینی ہے تاکہ یہ اس رائز ہو جائے یہاں پر میں نے لے لیا ایک گرائنڈر اس میں ایک ٹیبل سپون کے جتنی میں نے ایڈ کی ہے ال سی، فلیکسی اور ساتھ میں وارٹر میلن کے سی دو ٹیبل سپون کے جتنی ایڈ کی ہیں اور اس کو گرائنڈ کرنا ہے دردرہ سا گرائنڈ کر لیں گے بلکوی فائن پاورڈر نہیں بنانا یہاں پر میں لے لوں گی آٹا دو کپ فل اور ون فورت کپ کے اتنا اوپر آٹا ہے میرے پاس تو اس کا میں تھوڑا سا حصہ اس میں پہلے ایڈ کروں گی بول میں دو ٹیبل سپون کے جتنی براؤن شگر ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون کے جتنا نمک اور ایک انڈا ایک انڈا اس کے ساتھ مکس کر لیں گے اور جو ہم نے مکسچر بنا کے رکھا ہے انسٹنٹ ایسٹ کا وہ دیکھیں رائز ہو چکا ہے وہ بھی اس میں سارا ایڈ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو مکس کر لیں گے آٹا ہمیں پورا ایک ساتھ ہی ایڈ نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کیا تھا پہلے میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا اور جو بچا ہوا آٹا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی اور ساتھ میں گرائنڈ کر کے میں نے رکھی بھی ایڈ کروں گی ساتھ میں ایک ٹیبل سپون کے جتنے تل ایڈ کروں گی اور دو ٹیبل سپون کے جتنا اس میں جائے گا بٹر ملٹیڈ بٹر ہے میرے پاس یہ ایڈ کر لیں اور پھر اس کی ایک ڈو بنا لیں دو ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل کا سپری کر کے اور اس کو ہم ریس دیں گے دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو ریس دے دیں گے اور تھنڈی جگہ پہ نہیں رکھنا تھوڑی سی گرم جگہ پہ اس کو رکھنا ہے تاکہ یہ پھر سے رائز ہو جائے اور یہ دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں دو اچھی طرح سے پھول چکا ہے اور اب ہم اس کو کر لیتے ہیں پلیٹ اور پلیٹ کر کے اور پھر ہم اس کو رول کر لیں گے جیسے رول بناتے ہیں نا ویسے اس کو رول بنا دینا ہے ایسے ہی اور اب ہم لے لیں گے کچھ سیڈز یہاں پر میں نے السی لے لیے ہیں وارٹر میلن کے سیڈز لے لیے ہیں اور ساتھ میں میں نے کالے تل لے لیے ہیں سارے میرے پاس ایک ٹیبل سپون کے جتنے ہوں گے یہ آپ کی مرضی ہے جتنا ایڈ کریں اور ان کو اب مکس کر لیں گے اور مکس کر کے پھر ان سیڈز سب کو پھیلا دیں گے کاؤنٹر ٹاپ پہ یہ سے پھیلا لیں گے اور اب جو ہمارا ڈو ہے جو ہم نے رول بنا کے ریڈی کیا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر ایسے رول کر لیں گے تاکہ یہ سارے جو سیڈز ہیں اس کے اوپر اچھی طرح سے اسٹک ہو جائیں تو یہ سارے سیڈز اس کے اوپر اچھے سے اسٹک ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کریں گے بیک اور بیکنگ کی بشنے نے لے لی ہے آٹھ ہنچ کا میرے پاس بیکنگ ڈیش ہے اور اس کو میں تھوڑا سا آئل لگا لوں گی اور اب ہم یہ ڈو اس میں رکھ لیں گے اور جو ہم نے بیج تھوڑے سے بچ چکے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہم سپرنگل کر لیں گے تاکہ یہ بھی ہمارے جو سیڈز بچے ہزایا نہ ہو اور اب پھر ہم اس کو دیں گے ریسٹ اس کو کور کر لیتے ہیں کسی شیٹ کے ساتھ کلنگ ریپ کے ساتھ کور کر لیں اور 30 منٹ کے لیے آپ اسی کے اندر اس کو رہنے دیں باہر رکھ دیں اور 30 منٹس ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں دوپے سے پھول چکا ہے ایک اچھی سی شیپ میں آ چکا ہے تو اب ہم اس کے اوپر کریں گے بروشنگ ملک کے ساتھ ہم اس کی کریں گے بروشنگ تاکہ یہ بریٹ جب ہم بیک ہو کے آئے نا تو اور بھی سوفٹ ہو اور یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے دودھ اور اس کے ساتھ بس ہلکا سا میں بروش کر رہی ہوں اور اب ہماری بریٹ بلکل ریڈی ہے بیکنگ کے لیے ون سیونٹی پہ ہم اس کو کریں گے بیک 28 سے 30 منٹ تک ہم اس کو بیک کرنا ہے اور بریٹ ہماری بیک ہو چکی ہے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ہم کور کر لیں گے تاکہ اس کا ماسچر مینٹین رہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ہم کیک یا بریٹ کوئی بھی بیکنگ کی چیز ہوتی ہے اس کو تھنڈا کر کے پھر ہمیں کٹ کرنا چاہیے اور بریٹ تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں کٹ مارکٹ سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ ٹیسٹی گھر پہ ہی بریٹ بن کے ریڈی ہو جائے گی تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اگر ابھی تک میری چینل کو نہیں کیا ہے تو ملوں گی آپ کے ساتھ ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا شکریہ 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 شکریہ